ہیلو این ویلکم بیک سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے گولڈن انڈیا کی اس خاص ویڈیو میں تو چلیے سرو کرتے ہو جانتے آج کی دیش بھر کی تمام بڑی کام کی خبروں کے بار میں جہاں دوستو ہم یہاں پر روجانہ تازہ اور کام کی خبروں کو دیتے رہتے ہیں اگر آپ بھی ہماری چینل سے جھوڑنا چاہتے ہو تو نیچے دیگر سبسکرائب کے بٹن کو تورن تھی دبا دیجئے اسی کے ساتھ میں اگر آپ بھی ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے پرابت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو بیل کے آئیکن کو بھی دبانا ہوگا وہیں اگر خبروں کے بارے میں بات کرے تو یہاں پر ساودہ نے اگر یہ کام کیا تو ہو جائے گی جیل آج سے بدل گیا نیم جیہاں دوستو یہاں پر پی ایم نیندے موڈی نے کچھ بڑے بدلاؤ کر دی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ میں یہاں پر دیوالی سے پہلے موڈی سرکار دے گی کسانوں کو بڑا توفہ جیہاں دوستو کہ اندر کی موڈی سرکار کسانوں کو لے کر ایک بڑا اعلان کرنے والی ہے جس سے کی لاکھوں کسانوں کو فائدہ ہونے والا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ میں یہاں پر آر بی اے کی اور سے پی ایم سی بینک کے خاتہ دارکوں کے لیے بڑی خبر نکل کر آرہی ہے اسی کے ساتھ میں ایسی کئی ساری کام کی بڑی خبریں نکل کر آرہی ہے تو ان ساری خبروں کو ایک ایک کر کے جان لیتے ہیں چلیے تو ہماری پہلی بڑی خبر کے پی ٹی ایم سے بک کر سکے گے یو پی روڈ ویج کی بس ٹکے جیہاں دوستو بھارت کی سب سے بڑی ڈیجیٹل پیمنٹ کمپنی یعنی کی پی ٹی ایم نے اتر پردیس راجی پریون نگم کے ساتھ بھاگی داری کی گوشنا کر دی ہے اور اب راجی کے چارٹ سو روٹس پر چلنے والی ایک ہزار سے زیادہ بس سیواؤں کی ٹکٹ پی ٹی ایم پر آن لین بک کر سکو گے اور دوستو فائدہ کی بات تو یہ ہے کہ یوزرز کو پروموک اور یو پی ایس آر ٹی سی کا استعمال کرنے پر پچیس فیصدی کی چھوٹ بھی ملے گی اور دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دے کہ پی ٹی ایم پر آپ نو راجیوں کے سڑک پریون نگموں کی بس سیواؤں کے لیے سیٹے بھی بوک کر سکتی ہو ہے نا تو اگلی خبر ہے کہ بھاجپا سرکار کا بڑا فیصلہ اسم میں دو سے زیادہ بچوں پر سرکاری نوکری نہیں جیہا دوستو اسم کی بھاجپا سرکار نے جن سنکیہ نیانترن کو لے کر ایک بڑا فیصلہ کر دیا ہے اسم کے منٹ نے سنور کو بیٹک میں دو سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے ویکتی کو سرکاری نوکری نہیں دینے کا نیمدہ کر دیا بھائی دوستو دھچائل پولیسی کا نیم کیول نوکری ملنے کے وقت تک نہیں لگو گا بلکہ نوکری کے بعد بھی دو سے زیادہ بچے نہیں پیدا کر سکے گے مطلب اگر نوکری کے دوران آپ دو سے زیادہ بچے پیدا کر لیتے ہو تو سرکاری نوکری سے آپ کو نکال دیا جائے گا یعنی کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سرکاری نوکری کرنی ہے تو دو سے زیادہ بچے نہیں کر سکو گے ہے نا تو اگلی خبر کے آئیشمن یوجنہ کے بعد سرکار کا ایک اور بڑا اعلان جیہا دوستو آپ نے آئیشمن بھارت یوجنہ کے بار میں تو سنائی ہوگا جو پیچھلے سار کندر سرکار نے لانچ کی تھی وہی دیش کے ہیلتھ سیکٹر میں سرکار کے اس قدم کو کافی سفلتہ ملی اور اس یوجنہ کے ترد کندر سرکار نے پچاس کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ کا سواستہ بیما اپلکد کروایا اور دوستو اب اس کے بعد کندر کی موڈی سرکار ایک اور بڑا قدم اٹھانے کی تیاری میں ہے اور اس یوجنہ کے آج جانے کے بعد دیش بڑھ میں کامگروں کو بیعدی سستی قیمت پر علاج مہیا کروائی جائے گی دراصل موڈی سرکار دیش کے ہر جلے میں کرمچاری راج بیما نگم یعنی کی اس آئی سی اسپتال کھولنے کی تیاری کر رہی ہے یعنی کی دوستو اب دیش کے سرم شیطر کے کام کرنے والے لوگوں کے لیے سواستہ کو لے کر موڈی سرکار پوری طرح سے فول ایکسن میں کام کر رہی ہے ویس سرکار کا کہنا ہے کہ اس یوجنہ سے لاکھوں سے کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوگا یعنی کی اب موڈی سرکار ہیلتیز ویلت گین نارے لگانے والی ہے ہینا تو ہماری اگلی بڑی خبر ہے کہ سوسیل میڈیا کے دو روپیوں کا معاملہ کیندر نے سپریم کورٹ کو بتایا پندہ جنوری دو ازا بیس تک تیار ہو جائے گے نیم جی آن دوستو سپریم کورٹ نے سوسیل میڈیا کے دو روپیوں کو روکنے کے لیے ہائی کورٹ میں داکل یاچیکائے ٹرانسفر کی ہے اب سپریم کورٹ میں ان سبھی یاچیکائوں کی سنوائی ہوگی فیس بک واتس اپ اور ٹوٹے جیسے سوسیل میڈیا کمپنیوں کی ٹرانسفر یاچیکائوں کو سپریم کورٹ نے منجور کر لیا ہے یعنی کی دوستو فیس بک واتس اپ اور ٹوٹے جیسے سوسیل میڈیا کمپنیوں پر بھی سنوائی ہوگی اوکے تو بڑھتے ہماری اگلی بڑی خبر کی اور تو یہاں پر سافدان پردوسن فیلائے تو ہو سکتی ہے جیل جیہاں دوستو ہی اس بار سردیوں میں کھولے میں کچھرا جلا ہے تو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ پریہاورن پردوسن نیانترن ایوم سرکشن پردی کرن نے اس سمبندین میں ڈلی حریانہ اتر پردیس اور راجستان کے مکھے سجیوہ کو لکید نیردیس جاری کر دیے ہے ویس سردیوں میں ڈلی انسیر میں چوری چھپے کھولے میں کچھرا جلانے کی گھٹنایاں خوبی سامنے آتی ہے اور سب سے زیادہ چنتا جنک حالت تب بنتے ہیں جب رات کے اندیرے میں اوگو کی کچھرے ربڑ اور پلاسٹک جلائے جاتے ہیں وی پچھلے سال ایپی سی اے کی ٹیموں نے ایسے کئی معاملے پکڑے تھے اور پانچ ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کا جنوانہ بھی ٹھوکا تھا اور دوستو اس پر ایپی سی اے نے سکتی جتاتے ہوئے ایسا کرنے والے لوگوں کو سالاکوں کے پیچھے بیجنے کا نینے کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ہماری اگلی بڑی خبر ہے کہ آر بی آئی بولا سبھی کھاتا دارکوں کا پیسہ سرکسی 30 اکٹومبر تک کا سمائے مانگا جیہاں دوستو بھارت کی کیندر بینک یعنی کی آر بی آئی نے پنجاب اینڈ مارشٹ کو اپریٹیو یعنی کی پی ایم سی بینک کے کھاتا دارکوں کو بڑی رہت دے دیا ہے وہی آر بی آئی نے کہا ہے کہ پی ایم سی بینک کے کھاتا دارکوں کو گبرانے کی آوشکتہ نہیں ہے ان کا پورا پیسہ ایک دم سرکسی تھے وہی آپ کو بتا دے کہ منگل وار کو آر بی آئی کے ادھیکاریوں اور پی ایم سی بینک کے کھاتا دارکوں کی ممبر میں ایک بیٹک تھی اور اس بیٹک میں ادھیکاریوں نے کہا کہ آر بی آئی کی اس پورے گھٹنا کرم پر پینی نظر بنی ہوئی ہے اور گورنر اس معاملے پر لگاتا نظر رکھ رہے کھاتا دارکوں کو گبرانے کی آوشکتہ بلکل نہیں ہے اور ان کے پیسے پوری طرح سے سرکسی تھے وہی آر بی آئی نے کھاتا دارکوں کو اس سمسطہ کے سباندان کے لیے 30 اکٹومبر تک کا سمائم مانگا ہے تو یہ دو پی ایم سی بینک کے کھاتا دارکوں کے لیے ایک بڑی خوسکبری کی بات نکل کر آرہی ہے تو اسی بات پر اس ویڈیو کو اپنے دل سے ضرور لائک کریں چلے تو بڑھتے ہماری اگلی بڑی خبر کی اور تو یہاں پر اب ٹرین کے اندر ملے گا وائی فائی کی سوئیدہ سرکار کا یہ ہے نیا پلان جیہاں دوستو کیندرہ کے ریل منتری پیش گویل نے کہا ہے کہ کیندرہ سرکار اگلے چار سے ساڑھے چار سالوں میں ٹرینوں کے اندر وائی فائی سرویس مہیا کروانے کی یوجنا پر کام کر رہی ہے وہی انہوں نے بتایا کہ فیلال وائی فائی سرویس بھارت کے پانچ ہزار ایک سو پچاس ریلوے اسٹیشنوں پر اپلپد ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگلے سال کے انتر تک ہم 6500 سٹیشنوں پر وائی فائی کی سرویس اپلپد کروانے دے گئے اور دوستو اسی کے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹرین کے ڈبوں میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے گئے جیہاں دوستو گویل جی نے کہایا کہ اس سے سرکسا پکتا ہوگی پرتنگ کوچ میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی لائی فیڈ نکٹ کے پولیس تھانے میں جائے گی وہی ٹرینوں کے پری چالن کے لئے سنگل سسٹم کو بھی وائی فائی کا استعمال کیا جائے گا وہی ریل منتری کا کہنا ہے کہ ہم ریلوے کو دنیا کا پہلا جیرو ایمینیشن ریلوے بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہایا کہ اگلے چار سے پانچ سال کے بیتر ریلوے سو فیسے دی الوکرونک ہو جائے گی انہوں نے یہ بھی کہایا کہ تین سے چار سال کے بعد ریلوے پوری طرح سے بدلنیج والی ہے انہوں نے تو بڑھتے ہماری اگلی بڑی خبر کی اور تو یہاں پا خسکبری اب آسانی سے پیٹرول پمپ کھول کر کر سکیں گے موٹی کمائی موڈی سرکہ نے بدلے نیم جہاں دوستو موڈی سرکہ اپنے دوسرے کارے کال میں کئی بڑے فیصلے کر رہی ہے اور ایسے میں نرند موڈی سرکہ نے پیٹرولیم سیکٹر میں کچھ بڑے فیصلے کر دیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ پردان موڈی نرند موڈی کی ادھکستہ میں ہوئے کیمنیٹ بیٹھک میں پیٹرول ٹرانسپورٹ مارکیٹنگ گائلنیس میں بڑے بدلاؤں کو منجوری دے دیا ہے یعنی کہ دوستو سیڈی بات یہ ہے کہ سرکہ نے پیٹرول ریٹیلنگ کے نیم آسان کر دی ہے ایسے میں اگر آپ بھی پیٹرول پمپ کھولنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے یہ سنیارا موقع ثابت ہو سکتا ہے وہیں اگر نیموں کی بات کرے تو اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے یا پھر آپ کے نام پر جمین بھی نہیں ہے تو بھی آپ پیٹرول پمپ دیلے سپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر ایک اور بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے جیہاں دوستو سوپنگ مال اور ریٹیل سوپ میں بھی ملے گا پیٹرول سرکار نیموں میں دے سکتی ہے دیل جیہاں دوستو اگر آپ بھی کبھی بائیک یا کار میں پیٹرول ڈالوانے کے لیے ادھر ادھر بھٹکے ہو تو یہ خبر آپ کے لیے بہت زیادہ مطلبون ہے آپ کو بتا دے کہ اب آپ کو سر کے ہر چوک چورہوں پر کسی بڑے سوپنگ مال یا فی بڑے ریٹیل سوپ سے پیٹرول اور ڈیزل کھرینے کا موقع مل سکتا ہے بھئی خبروں کی مانے تو پیٹرولی منترالے کی طرف سے پیٹرول پمپ کھولنے سے جوڑے نیموں میں ڈیل دی جا سکتی ہے بھئی سوٹروں کا کہنا ہے کہ دو ہزا کروڑ روپے کے نیویس کے بجائے دو سو پچاس کروڑ روپے کے نیٹ وارٹ والی کمپنی بھی اب پیٹرول پمپ کھول سکتی ہے بھئی دوستو اگر سرکار کی طرف سے ان سفاریسوں کو منجوری دی جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ گرامین علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ہوگا ساتھی میں ساری پیٹرول پمپ پر بھیٹ بھی کم ہو جائے گی ہینا تو اگلی بڑی اپڈیٹ پی ایم سی بینک کو لے کر نکل کر آری جیہاں دوستو پی ایم سی بینک کے خاطہ دارکوں کو راحت اب سانٹ ہزار سے زیادہ نکال سکیں گی جیہاں دوستو پی ایم سی بینک یعنی کی پنجاب اینڈ مہارشٹو کوپریٹی بینک کے گراؤں کے لیے دیوالی سے پہلے رات بری خبر نکل کر آریے آپ کو بتا دے کہ نئے بدلاؤں کے بعد اب پی ایم سی بینک کے خاطہ دارک اپنے اکاؤنٹ سے چالیس ہزار روپے سے زیادہ نکال سکے گی اور اس کے علاوہ یدی کسی خاطہ دارک کے پریوار میں میڈیکل ایمجنسی ہے چالیس ہزار کے بجائے سانٹ ہزار روپے اور اس سے زیادہ رقم کی نکاسی بھی کر سکتے ہیں ہی نہ تو بڑھتے ہماری اگلی بڑی خبر کی اور تو یہاں پہ لائیو ہندوستان کی اور سے ایک بڑی خبر نکل کر آریے جیہاں دوستو دن تیرے سے پہلے سونے کی باؤں میں جبردست گراؤت جانے آج کارے جیہاں دوستو دن تیرے سے پہلے سونے اور چاندی میں کافی اٹھا پڑک دیکھنے کو ملی ہے اور اس کا کارہ انتراشتی ہے بازار ہے آپ کو بتا دے کہ آج سونے اور چاندی میں گراؤت دیکھنے کو ملی ہے ویدیسوں میں قیمتی دھاتو میں رہی سستی اور گھرے لیو ستپ اور ڈالر کی تلنا میں روپے میں مجبوتی کے ساتھ ہی سونے کی قیمتوں میں گراؤت دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا دے کہ دلی کے سرافہ بازار میں سونا چار سو روپے کی گراؤٹ آئی ہے بھائی دوستو کومیڈیٹی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ بریٹیس سنسدوں نے پردان مندیر بوریس جونسن کے بریکزٹ یوزنا کے پکس میں مددان کیا ہے لیکن اس بل پر چرچا کے لیے تائے سمیں سیما کو خارج کر دیا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 31 اکٹمبر کی سمیں سیما کے اندر یوروپین سنگ سے باہر نہیں نکل پائیں گے اور دوستو اس کا سیدھا اثر سونے اور چاندی کی قیمتوں پر پڑا ہے وہیں اگر بات کریں باہیس کے سونے کی قیمت کے بارے میں تو پرتی 10 کرام پر 37,400 روپے پر چل رہی ہے اوکے تو یہ تھی آج کی ہماری تازہ اور مکی سماچار کی کام کی بڑی خبر ہے وہیں اگر بات کریں آج کی ہمارے سامانی گیانت کے پرشنے کے بارے میں تو آج کا ہمارا پرشنہ ہے کہ دلی چلو کا نعرہ کس نے دیا تھا اس کا جواب آپ کو نیچے کمنٹ کر کے دینا ہے انڈیا کی اور سے بے ٹی ایم کیس اور سرپائزنگ گیفٹ دھنیواد جائی ہند